موسیقی اسی شرنکلا میں ہم جاننے جا رہے ہیں اسیرام یوروپیم کے بارے میں اسیرام یوروپیم ایک ایسی ہربل میڈیسن ہے اور جب اس کے اوپر ویریس اسٹیلیز کی گئی یا رسوچ کی گئی تو یہ پایا گیا کہ اس میں بہت زیادہ قوالیٹیز ہیں جیسے کہ انٹی انفلمیٹری ہے یعنی درد سوجن اتیادی کو یہ کام کرنے میں سکشم ہے انٹی بیکٹیریال ہے یعنی کی بیکٹیریا کو پنپنے نہیں دیتی اور اگر پنپ گئے ہیں تو ان کو نشت کرنے میں مہتپونڈ خومی کا نباتی ہے اور ساتھ ہی میں یہ انالجسک بھی ہے یعنی درد کا نباران کرتی ہے تو بہت زیادہ یوسفل میڈیسن ہے اور اس کو یونانی میں ٹریڈیشنلی یوز کیا جاتا رہا ہے ویبن پرکار کے دروگوں کے لیے چاہے وہ انرجی وانٹنگ ہو یعنی کہ کسی میں اگر ویکنس بہت زیادہ آ جاتی ہے تو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے جی ایٹی کمپلینٹس کے لیے کی جاتی ہے جنائیٹو یونینری آرگنز پر بہت اچھا کام کرتی ہے تو اس پرکار سے یہ میڈیسن بہت زیادہ یوسفل میڈیسن ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں یعنی آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھئے کیونکہ اس میڈیسن کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ انفرمیشن دینے جا رہی ہوں انفرم کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے موسٹ سٹیبل ہے جو کی ناوس ہوتے ہیں یعنی جن کو بہت جو اوور سنسٹیو ہوتے ہیں اور جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہیں انہیں انسائٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں یعنی جنتہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے ملنکولک ہوتے ہیں کئی بار یہ دکھی بھی دکھائی دیتے ہیں ان کو ایسا رکھتا ہے کہ جیسے یہ ہوا میں تیار رہے ہیں اور ان کے جو پیر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لائٹ ویٹڈ محسوس ہوتے ہیں تو کانسٹیوشنلی ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ سٹیبل میڈیسن ہے یہ جو میڈیسن ہے لیک آف اینروجی یعنی ایسے لوگ جو کی اینروجی کی کمی محسوس کرتے ہیں جن کو ڈیبلیٹی یعنی کمسوری زیادہ محسوس ہوتی ہے ان کے لیے بھی ایک وشیش میڈیسن ہے تو دوسرے استعمال کی طرف چلتے ہیں یہ جو میڈیسن ہے وہ نووز سسٹم پہ بہت اچھے سے کام کرتے ہیں یعنی کہ اس نائیو تنتر پر اور اس میں سب سے سارا مہدکون سمٹرم یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اوور سنسٹیو ہوتے ہیں اوور سنسٹیو یعنی اتیس سنویدن شیل اور وہ بھی کس کے لیے نوائز کے لیے یعنی آواز کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کپڑے پر اس طرح سے ہاتھ یا ناکھون رگڑ چاہے جسے ہمیں سکرچنگ بولتے ہیں تو وہ اگر کسی بھی پرسن کے لیے انبیاریبل ہو یعنی اس کو وہ سہن نہیں کر باتا تو سمپل سا ایک الگ سا ساؤن جو کی پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کر دے سکرچنگ آف لینن اور سلک اور ایون دا کرکلنگ آف پیپرز یعنی کہ جو پرنے فڑھڑاتے ہیں ہوا کی وجہ سے وہ بھی اس پرسن کو بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتے ہیں اور وہ اس کی آواز کو سہن نہیں کر پاتا یہ جو اوور سنسٹیو نیس ہے یہ آپ کو فیرم میٹ میں بھی دیکھنے کو ملے گی اور ٹیرین ٹولا جو کہ سپائیڈر سے بننے والی میڈیسن ہے اس میں بھی دیکھی جاتی ہے تو اتنا زیادہ اوور سنسٹیو ہوتا ہے اس کا پیشنٹ ساتھی میں اس میں آپ کو ملے گا کہ جو لوگ الکوہل کا بہت زیادہ سیون کرتے ہیں کیوں سیون کرتے ہیں کیونکہ ان کو اندر سے ایک بہت جبردست اچھا ہوتی ہے الکوہل لینے کی یہی زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس میں سیمٹم کے روپ میں آتا ہے انکوینچیبل ڈزائر فور ٹیکنگ الکوہل یعنی کہ وہ الکوہل کی کوانٹیٹی لیتے چلے جاتے ہیں لیتے چلے جاتے ہیں اور وہ سنترپت نہیں ہوتے تو اس پرکار سے جو کریوینگ فور الکوہل ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے بھی اس میڈیسن کا سیون کیا جاتا ہے جیسے کہ اس چکولیا ہے اور ہم نے پہلے بھی کوائکس نامک کی میڈیسن جو ہے وہ بھی اسی کریوینگ فور الکوہل کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سیمٹم ہے رگارڈنگ ناوز سسٹم ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے اس میڈیسن میں کہ یہاں پر اگر ایموشنز جو بھی آتے ہیں یعنی بھاونات مکروپ سے جب بھی ویکتی پرباوت ہوتا ہے اس طرح کا جس کو کہ اس میڈیسن کے ریکوائیمنٹ ہے تو اس کو شیورنگ محسوس ہونے لگتی ہے یعنی کہ ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے تو ایبری ایموشن چاہے وہ ڈر لگ گیا ہو یا کرود آ گیا ہو یا پھر کسی ایسی گھٹنا کا سامنا اس سے ہو گیا ہو جہاں پر فیر بہت پرومننٹ ہو گیا جیسے کہ سب کوز کوئی ایکسیڈنٹ اس نے دیکھ لیا ہے تو ان ساری حصتیوں میں اس کو بہت شیورنگ ٹائپ کا ٹھنڈ لگتی ہے تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ ہمیشہ کولڈ محسوس کرتا ہے تو یہ تھے اس کے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ سیمٹرمز نوو سسٹم سے ریلیٹڈ تیسرے سیمٹرم کی طرف چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں یہ میڈیسن میں جی آئی ٹی یعنی گیسٹرو انٹسٹرائنل سسٹم ارثات پاچن تندر سے ریلیٹڈ کس طرح کے سیمٹرمز پیڈیوز ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے نوزیا نوزیا یعنی کی وومیٹنگ کی اچھا ہونا یہ جو وومیٹنگ کی اچھا ہوتی ہے یا نوزیا ہوتا ہے یا تو اٹاکس کے روپ میں آتا ہے یعنی ایک بار ہو گیا پھر تھوڑے سمیں باد ہوا پھر تھوڑے سمیں باد ہوا یا دوسرے روپ میں کانسٹنٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ اپیکوک میں دیکھتے ہیں اپیکوک ایسی میڈیسن ہے جس میں نوزیا آلویز فیل ہوتا ہے تو اس طرح کا نوزیا اسیارہ میں بھی فیل ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹن سنٹرمیں ایون پریننسی کے دوران جو نوزیا ہے وہ کنٹینیا سکر رہے گا تو یہاں پر پیشن جو ہے اس کو آپ اس طرح کی ایسی ایرم تھرٹی پوٹنسی میں دے سکتے ہیں ساتھ ہی میں ایک اس کو ہورر والی فیلنگ یعنی بہت ہی ہوریبل فیلنگ ہوتی ہے اسٹرمک میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو اسٹرمک ہے اس پر کوئی بہت تیج سے دبا کے اس کو باہر کی طرف پریس کر رہا ہے ڈگنگ ٹائپ کا پین ہے تو یہ بہت ہی وشیش فیلنگ ہے اسی ایرم کے روگیوں میں اور یہ سپسیفیکلی مورننگ کے سمیے یعنی جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اس سمیے یہ فیلنگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے جو پیشن کو ہے اس فیلنگ کی سفرنگ سے ڈر لگنے لگتا ہے تو یہ بھی جو ہے جی ایٹی سے ریلیٹر اس کا بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ سمٹم ہے اس کے نیکس سمٹم کی طرف چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آنکھوں پر اس کا کس پرکار سے پرباب ہوتا ہے تو آنکھوں کے لیے یہ جو میڈیسن ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ میڈیسن ہے اور آنکھوں میں کیا پریڈیوز کتی ہے یہ آنکھوں میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سٹیفنس پریڈیوز ہو گئی ہے یعنی جکڑنٹ پیدا کرے ہو گئی ہے اور آنکھوں میں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ پریسٹ آؤٹ ہو رہی ہے یعنی کہ باہر کی طرف اس کو پریسٹ کیا جارہا ہے تو یہ بہت ہی خراب فیلنگ ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے اور اس میں وشش چیز یہ ہے کہ پیشنٹ اگر آنکھوں پر تھنڈے پانی کے چھیٹے ڈالیتا ہے تو اسے بہت زیادہ آرام ہوتا ہے تو کولڈ فیلنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میریسن میں کولڈ کے ساتھ اس کا بہت اچھا ریلیشن ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کولڈ پانی کے چھیٹے مار لیں یا کولڈ پانی کے ٹچ میں آئیں گے یا کولڈ ٹنگز کے ٹچ میں آئیں گے اور کولڈ ائر ہے تو وہاں پیشنٹ کو بہت پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے بہت اچھی والی فیلنگ ہوتی ہے لیکن اگر وہی پیشنٹ دھوپ میں چلا جاتا ہے یا جہاں پر ونڈ یعنی بہت تیت ساوا چل رہی ہے تو یہ اس کے لئے اگرابیٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کی اس میریسن میں دھیان دیے جانے چاہیے پانچ پہ سمٹم کے روپ میں دیکھ لیتے ہیں یہ جو میریسن ہے یہ ڈیبلیٹی یا ویکنس کے لئے ایک بہت زیادہ اچھی میریسن ہے کئی پار جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ لو اینرڈی فیل کرتے ہیں کہ ان کا کسی بھی کام میں من نہیں لگتا ہے اتنی سرنگ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کام کو بہت انٹرس سے بہت اچھے طریقے سے کر پائیں تو یہ جو میریسن ہیں اگر باقی سارے سمٹمز اس میں سیملیارٹی پہ آ رہے ہیں اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا ویکنس بہت زیادہ ہے یہ ویکنس اس کو کسی میلنکولی یا کسی دکھ کی وجہ سے بھی محسوس ہوتی ہے جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں تو ان میں انرجی لویول اپنے آپ ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ان کا کسی کام میں من نہیں لگتا ہے ویکنس ہمیشہ بنی ہوئی رہتی ہے تو اس طرح سے یہ تھے پانچ بہت زیادہ مہت پونٹ سمٹم اسیارم یوروپیم کے ای ہوپ یہ انفرمیشن آپ کو پسند رہی ہوگی اور یہ دی پسند رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریے تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آپ کے لئے یہ ایڈوائیس ہے کہ یہ دی آپ کو اسیارم یوروپیم کا لگتا ہے کہ سمٹم سمیلیریٹی ہیں تو آپ تھوٹی پوٹنسی میں استعمال کر سکتے ہیں جنرل سمٹم کے لئے چاہے وہ گیسٹک سمٹم ہو یا رسپریٹری ہو یا ایو سے ریلیٹی ہو آئیس سے ریلیٹی ہو لیکن جہاں پر نوو سسٹم سے ریلیٹیڈ سمٹمز جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیشنٹ جو ہے بہت زیادہ اوبر سنسٹیف ہوتا ہے کریکلنگ آف پیپرز کے لئے سکرچنگ آف لینن یعنی کپڑوں کے پر اوپر سکرچنگ اگر آواز آتی ہے تو ایسی اس طریقے میں یا پھر منٹل سمٹمز اگر پرومننٹ ہو تو وہاں پر آپ 200 پوٹنسی یا اسے ہائی پرنسی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے تین طریقے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میسج پہ جا کے اپنی کوئریز لکھئے میں آنسا بلکل دوں گی دوسری جو طریقہ ہے کہ آپ مجھ سے فری آف کاؤس ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں آئیوش کیور ایپ پر آئیوش کیور کو ڈاؤنلوڈ کریے پلیسٹور سے اس کے اوپر ریجسٹر ہوئیے اور اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے آپ کانسلٹ کر سکتے ہیں کرانک کیسز میں کانسلٹیشن پروپر طریقے سے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تیسرا جو طریقہ ہے کہ میرا ویڈیو میں اپوائنٹمنٹ نمبر دیا ہوا ہے آپ میسج کے طرح مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ سٹے ہیلڈی ویڈ ہومیپیتھی تھانک یو موسیقی